اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب خیریت سے بڑا ہی زبردست قسم کا موسم ہو گئے باہر کا آج ابھی اٹھاؤں میں نے صبح صبح اپنے کیا کہتے ہیں ونڈو کی وہ پردہ پیچھے کیا ہے تو دیکھا تو باہر تو کیا زبردست سین ہے میں نے سوچا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں وہ سین یعنی کہ بریٹھ فورڈ میں فرس سنو ان ٹو تھو تھاؤن ٹونٹی ٹو کی دسمبر کی پہلی سنو پڑ چکی ہے ایک اور چیز آپ کو یہ بھی دکھانا ہے میں نے آج جب گاڑی کے اوپر سنو پڑ جاتی ہے تو سب سے آسان طریقہ سنو ختم کرنے کا بہت چلدی میں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھانا کو کیا طریقہ گا رہا ہے تو آئیں پھر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سنو اور پاہل گاڑی کے اوپر سنو کیسے گائب کرنی ہے یہ دیکھیں جی سنو پڑی ہے مگر اتنی زیادہ تعداد میں نہیں پڑی کے بندہ دیکھے اور پریشان ہو جائے بالکل ہلکی ہلکی سنو یہ دیکھیں جمعی ہوئی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ گاڑی کے اوپر بھی فل ٹائم جناب شیشت جمع ہوئے اس کے اچھا طریقہ کار کچھ ایسے ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے پانی اس کے اندر ہے گرم پانی اس کو رکھیں گے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور شیشت صاف چیک کریں ذرا چیک کیا آپ نے کیا مزیدار سینہ ہے کوئی گاڑی گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے گرم پانی ڈالنا اس کے اندر اور اس کو ایسے چیک کریں سینہ یہ دیکھیں یہ کیا آسان طریقہ نا یار قسم سے چیک کریں ذرا اچھا جی رہ گی ہے جی درمیان میں اب اس کو بھی ایسے واہ جی واہ زبردست زبردست گاڑی کو گرم کرنا پڑا ہی نہیں ہے جناب اوکے بیک سیر تو شیشت صاف ہے اچھا چلیں یہ تو ہوگی یہ والی گاڑی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا آسان طریقہ ہے بہترین طریقہ تھا اس کو شیشے کو صاف کرنا اب دیکھتے ہیں ہماری چھوٹی شدادی کی کنڈیشن کیسی ہے سنو یار نہیں اس طرح کی مزیگ ہی نہیں پڑی جیسے میں نے سوچی تھی نا کہ یار سنو پڑ گی باہر ہو یہ دیکھیں نا کسی کسی جگہ پہ چیک کریں نا اچھا جی اس کی کنڈیشن کیسی ہے جی یہ کہتی ہے یہ بھی دیکھیں یہ چیک کریں جی چیک کریں یعنی کہ سب سے آسان طریقہ شاپر کو یہاں رکھنا ہے یہ دیکھیں واہ جی واہ زبردست کیا بات ہے جی کیا میجک نہیں ہو گیا یہ فول ٹیم میجک نا آپ کا شیشہ ڈیمیج ہوگا لیکن اگر آپ گرم گرم پانی کیٹل سے اس پر ڈالیں گے نا تو وہ شیشہ بریک ہونے کا چانس ہے اگر یہ دیکھیں آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ کیسا لگا آپ کو یہ طریقہ دیکھیں درہا ایسے کلین ہو گیا یقین کریں کہ جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں بہا جی بہا کیا زبردست طریقہ ہے جی ونڈو صاف کرنے کا اچھا پیچھے تو ایسی صاف ہے یہ تو گائز یہ تھا طریقہ کار ونڈو کو صاف کرنے کا گاڑی کے مین میرر کو صاف کرنے کا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ طریقہ کار مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ دیکھتے ہیں جی کون سا بائے میں چھے تلاوت لگی رہی ہے آیا کوئی نہیں بھی یہ کن پیش ہوں گے تو لے گائز چلتے ہیں یہاں سے اپنے کام کی طرف تو میں نے کہا آپ سے شیر کیا جائے کہ جب برف پڑ جائے تو پھر اس کو صاف کرنے کا طریقہ کر کے آئے آسانی سے بغیر کسی ٹینشن کے گرم گرم پانی ڈالیں گے ششا بریک ہونے کے چانس ہے گرم پانی کو ڈالنا ہے شپر بیک کے اندر بڑے آرام آرام سے پس اوپر سے نیچل ایزی لی آپ شیشے کے ساتھ رکھیں گے اور شیشا ساپ اچھا گائے تو پات میں اس شاپر کا کیا کرنا ہے یہ بھی سوچنا پڑے گا تو اس کو اٹھائیں گے ایسی اس کو کریں گے یہی دیکھیں یہ ہے بین اس کو بین میں ڈالنا ہے اس کو بند تو سوچا تو یہ تھا کہ بڑی گاڑی لے کے جائیں گے کام پہ مگر ضرورت نہیں ہے بڑی گاڑی لے جانے کی چھوٹی گاڑی پہ ہی کام چل جائے گا چیک کریں بہتر دیکھیں یار سنو پڑے گی دوبارہ پڑے گی دن ہے جی سیٹریڈے کا چھوٹی ہے بچوں کو سکولوں سے اس لیے دیکھیں بڑی خموشی خموشی نظر آ رہی ہو گیا آپ کو ہر جگہ پہ تو یار مزا نہیں آیا میں نے سوچا پتہ نہیں سڑکوں میں کتنی زیادہ سنو ہوگی اور کیا حالاتوں واقعات ہوں گے باہر مگر تو ادھر تو سب سناتی سناتے ہیں سنو کا نام و نشان نظر نہیں آتا چھوٹی تھوڑی گاڑیوں پہ پڑی بھی تھی مگر وہی جیسے آپ نے دیکھا کہ گاڑی کے صرف شیشے ہی بھرف کے ساتھ ہوئے تھے معاملات باقی تو سب ٹھیک ہی ہے تو چلتے ہیں گاڑی گرم کرتے ہیں گاڑی نازمی گرم کرنی ہے اس کے بغیر آپ نے گاڑی نہیں چلانی کیونکہ انجن بھی سردی میں سیز ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو لیں جنب اس میں ایسے بیٹھیں گے واہ 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 دیکھیں جی ہاف سال پہ سٹارٹ تو ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں جی کام کی طرف تو رہیں ساتھ ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا آپ نے نیو ویڈیو بہت زبر دستانے والی ہے تیار اور یہ ویڈیو دور ٹائم لگ رہا لازمینا تو انفرمیشن میں آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں جس میں آپ کو فائدہ بھی ہو تو گائز بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی جو بھرف ہم نے ایزی لی مینٹن سکنٹا میں ختم کی ویڈنے ٹو تھری سیکنڈ میں تو آپ کو اچھا لگا یہ ویڈیو تو مجھے ضرور بتائیے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ